اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہو سب دوست خیر و خیرہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو جی ایچ کرین یعنی کے کرین بیری ساشے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کرین بیری ساشے کس لئے استعمال کیا جاتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یوزیس کیا ہے ڈوزیس کیا ہے بن پیرس کیا ہے اور سائٹ پیکٹ کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں اسے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہو تو میربانی کر کے میرے چینل انفارمیشن آپ میڈیسن کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نیوٹفکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو دوستو یہ جی ایچ کرین ساشے ہے یعنی کے کرین بیری ساشے ہے اس کے ایک ڈبی میں دس ساشے آتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ساشے کس لئے استعمال کیا جاتا ہے کرین بیری ساشے گردے کے درد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسانے کے درد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پشاب کی نالی میں درد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پشاب کی نالی میں جلن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر پشاب میں بیٹس میل آتے ہو یعنی کے بدبو آتا ہے اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہو یا انفیکشن ہو اس کے لئے استعمال کر سکتے ہو یا اگر کسی کو کتروں کا مسئلہ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کا پشاب کم آ رہا ہو یا کترہ کترہ آ رہا ہو تو اس کنڈیشن میں آپ کرین بیری ساشے استعمال کر سکتے ہو بہت مفید بہترین ہے بہت سے لوگ اس چیز سے بہت ہی تکلیب میں مبتلا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارے پشاب کم آ رہا ہے یا کترے کترے آ رہا ہے جس میں بہت درد ہے جلن ہے اس کے لئے یہ ساشے بہت ہی مفید اور بہترین ہے دوستو اس ساشے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک گلاس پانے میں ڈال کر پینا ہے ایک صبح اور ایک رات کو اسے آپ کانا کانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہو اور بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہو اور کوشش کرے کہ اس کو ابلہ ہوا پانے میں استعمال کرو تو بہتر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کرین بیری ساشے کے سائیڈ اپیکٹ کیا ہے یعنی کہ اس ساشے کے استعمال کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہر میڈیسن کے بینفیرز کے ساتھ سائیڈ بیکٹ بھی ہوتا ہے تو کوشش کرو کہ ہر میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق استعمال کرو تو بہتر ہے اور استعمال کرتے ہیں آپ ایکسپائری ڈیٹ بھی لازمان چک کیا کرو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایکسپائری ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس ساشے کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے چے دوہزار پچیس تین سو پچاس پیس کی پرائس یعنی کہ ایک ڈیٹ بھی کی قیمت ہے دوستو جی ایچ کرین یعنی کہ کرین بیری ساشے کی اگر سائیڈ اپیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ اپیکٹ بہت ہی کم ہوتے ہیں اگر آپ صحیح طریقہ استعمال کرتے ہو تب اس کے کچھ خاص سائیڈ اپیکٹ نہیں ہوتے ہیں بہت ہی بہترین اور شیف میڈیسن ہے اگر اس کے سائیڈ اپیکٹ بھی ہو جائے یعنی کہ نقصانات بھی ہو جائے تب اس کے نقصانات میں پیٹ میں دڑھو جاتا ہے الٹی آ جاتی ہے سر چکرہ سکتا ہے اور کبھی کبھار لوز موشن بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر آپ ڈوزز میں غلطی کرتے ہو تب یہ تھی دوستو جی ایچ کرین یعنی کہ کرین بیری ساشے کے بارے میں کچھ تفصیل امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو جی ایچ کرین ساشے کے بارے میں جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمین کرو اور میرے چینل انپارمیشن آب میڈیسن کو ضرور سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو اللہ حافظ